بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کھیلوں کے بہترین سامان کا گھر ہے گوادر پرو کے مطابق سیالکوٹ ہر سال تقریباً 600 ملین فوٹبالز تیار کرتا ہے جو دنیا کے کل پیداوار کا نش سے زیادہ ہے ٹیلون کمپنی کی مارکیٹنگ مینیجر سال غنی نے گوادر پرو کو بتایا کہ سیالکوٹ دنیا کی 70 فیصد تک ضرورت پوری کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا جب سے زیادہ ممالک نے اس میں قدم رکھا ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ کام ہو گیا ہے گوادر پرو کے مطابق انیس سو بیونسی کے اسپین ورڈ کپ میں ڈیبیو کرتے ہوئے سیالکوٹ سے بنی فوٹبال گیندے فوٹبال کی باتشاہی میں نو مرتبہ چمکی ٹینگو گیندوں نے پانی کو اندر سے نکالنے سے روکنے کے لیے سیون کے اوپر ربر کے استعمال کا غاز کیا جو فیپا ورڈ کپ میں پانی سے بچنے والی پہلی گیند بن گئی دوسری جانے فیپا کے خلاف احتجات کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے قطر قوم میں زبانی کیوں دی کیونکہ ان کے امیر نے ایک بیان میں ہم جنس پرستی پر تنقید کی تھی جب سے اس کے جواب میں تمام تر عالمی ردعمل کے باوجود امیر تمیم بن حمد السانی نے اپنے ملک کی جانب سے ورڈ کپ کی مزبانی پر کہا ہے اب کئی دہائیوں سے مشرق وستہ امتیازی سلوک کا شکار ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی امتیازی سلوک زیادہ تر اس بات پر مبنی ہے کہ لوگ ہمیں نہیں جانتے اور بعض صورتوں میں ہمیں جاننے سے انکار کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب مختلف بریازموں میں دوسرے ممالک کی جانب سے کھیلنوں کے میگا وانینٹ کی مزبانی کی گئی تھی تو لوگوں نے اس تیزی سے حملے نہیں کیے جس تیزی سے ہم پر حملے کیے گئے ہیں اور یہ کہ انہیں قطر کی جانب سے کی جانے والی ترقی اس حلاحات اور پیشرفت پر فخر ہے لیکن ٹورنمنٹ کے قریب آتے ہی کھیل کے میدان سے اور اس سے باہر اتجاج اور تنازات جاری رہنے کا امکان ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ورڈ کپ فٹبال کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنا سرخیوں میں آتا رہے گا بھائی اور بہنوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کی اہن نوازش شکریہ و سلام